اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ اچھی ہوں گے اور اپنے پیپروں کی جو تیاری ہے وہ بہت ہی اچھے ذریقے سے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ بہت جلدہ فائنل ہونے والے آپ کی جو ڈیٹ ہے ٹھیک ہے پیپروں کی تو بس آپ لوگ اپنے پیپروں کی جو تیاری ہے وہ کرتے رہے تو یہ جو ویڈیو ہے جی یہ سپیشلی جو ہے نا سیمپل پیپر پر بنائی جائے جو کہ بی اے بی ایسی پارٹ ٹو سائیکالوجی سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے تو پلیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنٹلی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی مزید جو آپ اپنے سبجیکٹس کے ام سی کیوز پرپیریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ یہ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے کیونکہ کافی بچوں کے جو یہ کوئیسٹن تھے کہ سیمپل پیپر کو سول کر کے اپلوڈ کیا جائے کہا کہ اس سیمپل پیپر سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کی جو تیاری ہے وہ کتنی ہے اور کیسی تیاری ہے ٹھیک ہے تو چلے جی ویڈیو شروع کرتی ہے یہ ہے جی سیمپل پیپر بھی ہے جو کہ پنجاب یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ پہ مجود ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک ہی اوپشن سیلیکٹ کرنا ہے آنسر کے لیے ٹھیک ہے ہر جو کوئسٹن کے پانچ اوپشن دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اپنے سرکل کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پیپر میں ہوگا تو آپ نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پیپر کی جو ہے نا وہ نیگٹیو مارکنگ کوئی بھی نہیں ہے اور نہ آپ نے کوئی کٹنگ کرنی ہے نہ آپ نے کوئی اوپرو ہائٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو چینے جی تو سوال نمبر ون فرینزک سیکالوجی انوالوز ٹھیک ہے یہ سوال نمبر ون ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی اوپشن نمبر ای بوتھ اے اینڈ سی اے اینڈ سی میں بنتے ہیں جی کریمنل اینڈ سیول میٹرز اینڈ وکٹمز سیریس سوال نمبر دو دا رول آف فرانزیک سائکالوجیسٹ میں انکلیوٹ تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی اوپشن نمبر ای بوتھ اے اینڈ بی یہ اے والا اوپشن اور بی والا اوپشن جو ہے یہ اس کا آنسر ہے سوال نمبر تین تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی اوپشن نمبر سی این افینڈر سیگنیچر سوال نمبر چار تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی اوپشن نمبر ڈی بوتھ بی اینڈ سی اور بی اوپشن اس میں جی تو سوال نمبر پانچ تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی اوپشن نمبر ای یہ جتنے بھی یہ چار اوپشن دیئے گئے ہیں اے بی سی ڈی یہ سارے اس کا آنسر ہے تو اس لیے اس کا اوپشن نمبر ای ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال نمبر سیکس ایسائیکوپیتھیک ٹھیک ہے پرسنیلٹی ٹائپ ٹینڈز ٹو بی ایویڈنٹ وین تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو اوپشن نمبر سی آپ پرسن سفرز فرام ڈیپریشن ڈینگسٹی ٹھیک ہے یہ آپ کو سکرین پر کلیر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سوال نمبر سات وین اسیسنگ ڈینجرنس ایسا کی ڈیموگرافک فیکٹر می بھی تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو اوپشن نمبر دی پریزنس اوپ پیرانویڈ ڈیلویجنز ٹھیک ہے سوال نمبر آٹھ دا ٹرم وکٹیمولوجی میانز ٹھیک ہے اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو اوپشن نمبر ای دا سائیکالوجیکل افیکٹ آف بین گا وکٹم سوال نمبر نائن وان آف دی فولویگ اس آف مانتل سیٹ رسک فر دینجرنس ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو اوپشن نمبر دی ابیوزن چائیلوڈ سوال نمبر دس جانتیک ڈیسوڈر ان ویچ تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی ای نن آف دی اباو ان میں سے کوئی بھی اوپشن نہیں ہے جو آپ کو ای بی سی ڈی دیا ہوئے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اوپشن سوال نمبر گیارہ وان آف دا فالویگ اس آر ناٹ وان آف دا رسپیکٹ رسپیکٹ آف ڈیویلپمنٹ سٹڈیڈ بائی سائیکالوجیسٹس تو اس کا جواب ہے جی اوپشن نمبر ای نن آف دی یہ جو اے بی سی ڈی دی گئے ہیں اوپشن ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے سوال نمبر بارہ دا اسیسمنٹ ٹولز اپونڈ ویچ کلینکلینٹس ڈیپینڈز ان آرڈر تو گیتر انفرمیشن اباو ڈیئر کلائنٹس می ریلیٹ فرام کیٹگری چیک ہے یہ کیٹگریز تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی اوپشن نمبر ای آل آف دی اباو یہ جتنے بھی دیئے گئے ہیں اوپشن اے بی سی ڈی یہ سارے اس کا آنسن ہے تو اس لیے آل آف دی اباو آپ کو ایک چیز سمجھا رہی ہوگی کہ یہ اوپشن میں دیئے نان آف دیس کا مطلب ہے کہ یہ جیتنے بھی اوپشن دیئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے اس کا آنسن کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے نان آف دیس پہ لگانا ہے اگر آپ کو دو یا تین اوپشن لگتے ہیں کہ یہ سارے اوپشن ہے تو آپ نے پھر آل آف دی اباو پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو سوال نمبر بارہ The assessment tools upon which clinicals depend in order to gather information about their client may sorry یہ repeat ہو گیا بارہ جو ہے اب question نمبر تیرہ the best definition of psychotherapy includes اس کا جو جواب ہے اپشن نمبر ہے سفریجر healer and systematic interaction between the two تو سوال نمبر 14 therapist who focus on altering faulty thought process are labeled as اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے cognitive therapist اپشن نمبر ا اگر آپ کو آواز سے نہیں سمجھ جاری تو kindly آپ یہ screen پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ yellow color کا جو bolt کیا ہوئے یہ اس کا answer ہے سوال نمبر پندرہ when psychological tests are used in personal section selection and important concern regarding the tests is تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر d objectivity ٹھیک ہے سوال نمبر 16 16 ہے جی one of the following is not a primary role of a sports psychologist تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر a teacher سوال نمبر 17 psychologist is at the university of hillinius this professor is regarded as the father of american sports psychology تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر d coleman grift ٹھیک ہے سوال نمبر 18 the american psychological association has a special division especially for sports psychology the specialized division that provides support and professional credibility to this field is categorized under تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر d division 47 سوال نمبر 19 supports psychologists commonly are found in the following settings تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر e all of the above یہ جتنے بھی option دیئے گئے یہ سارے اس کا answer ہے سوال نمبر 20 support psychology uses the scientific method in order to bridge science and practice and build a knowledge base that can foster improved athletic performance in athletes one of the following is not a component of the scientific method اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر d critical analysis and rigorous evaluation ٹھیک ہے سوال نمبر 21 one of the following alternatives describe infant behavior تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر c in it سوال نمبر 22 change in behavior emerge from ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر d learning and maturation both in important amounts سوال نمبر 23 one of the following aspects of individual's development is most clearly defined by hair duty ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر e none of the above سوال نمبر 24 an organizational psychologist deals with تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر e all of the above یہ جتنے بھی option a b c d d d اس کے option وہ سارے ٹھیک ہے تو اس لیے all of the above particular کا آنا ٹھیک ہے سوال نمبر 25 clinical psychologist deal with the psychiatrically population data تو اس کا جو جواب ہے جی وہ جو option نمبر e all of the above تو یہ تھا جی آپ کا سیمپل پیپر جو پنجاب یونیورسین اپنی افیشر ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے جو کہ انگلیش میں ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اردو میڈیم والے کیا کریں تو اردو میڈیم والوں کے لیے یہی ہے جی دیکھیں کہ اردو انگلیش کا پیپر سیم ہی ہوتا ہے لیکن جس جو آنا وہ انگلیش ہے اور اس کی جگہ پر اردو لکھی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اردو والوں کو بھی اگر اردو والوں کو یہ انگلیش سمجھ آ گئی ہے تو آپ لوگ جانا اس کے مطابق تیاری کریں کہ آپ کے mcq اس لحاظ سے آپ لوگوں کے mcq آنے ہے ٹھیک ہے تو اس سیمپل پیپر سے ایک چیز دیکھی جائے تو یہ mcq جانا وہ پیپر سو مارکس کا ہے تو پھر ایک mcq جانا وہ چار مارکس کا بن رہا ہے تو آپ کو بی کیرفل آپ کو یہ سارا کچھ mcq جانا وہ ٹک لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس بک کے جو mcq جانا اس کے جو ہر option پانچ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بہت سوچ سمجھ گئے اور اچھی طرح جو ہے نا وہ تیاری کر کے اس چیز کو solve کرنا ہے اب آپ کو یہ سیمپل پیپر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ پیپر آپ کا کیسا آئے گا سیم پیپر جانا وہ اتنے difficulty level ہوگا اس کا ٹھیک ہے تو بس اب اس کے لحاظ سے آپ لوگوں نے اپنی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے psychology student کے لیے special تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس پہ بہت محنت کی گئی ہے یہ solve کرنے میں ٹھیک ہے تو آپ کو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ